مہارت پر مبنی سرگرمیوں ایک تو وہ کہ پہلے کے زمانے میں ایک جگہ سے شہر کے دوسری جگہ خط بھیجا جاتا تھا تو اس کو لفافے میں ڈال کر بھیجا جاتا تھا لیکن آج شادیوں کے کارڈ یا ہم کسی کو پوسٹ کرنا ہے کسی کو گفت دینا ہے یا اس میں پیسے ڈال کر دینا ہے اس کے لئے لفافہ استعمال ہوتا ہے بہت علاق قسم کے خوبصورت لفافے آج ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو اسی طریقے سے آج ہم کاغذ کے ذریعے ایک خوبصورت لفافہ بنائیں گے جس کے لئے ہم نے ایک مستطل نمہ کارڈ لیا ہے آپ میرے ہاتھ میں چھیک سکتے ہیں نیلے رنگ کا ایک پیچی ہے جو کہ ہمیں کٹ کرنے کے لئے لگیں گی اور ایک پینسل ہے جس کے ذریعے ہم نشان لگائیں گے سب سے پہلے اس مستطل کارڈ کو ہم درمیان سے تھوڑا موڑ دیں گے اس کی ایک تیہ اس طریقے سے موڑ دیں گے پھر اس کے بعد دوسری تیہ اس طریقے سے موڑ دیں گے آپ کو نظر آ رہا ہے اب اس کو ہم کھول دیں گے اب اس کے کچھ حصہ کو ہمیں کٹ کرنا ہے جیسے یہاں سے تھوڑا سا دو انچ اور یہاں سے دو انچ اس کو ہم نشان لگائیں گے دیکھیں ہم نے نشان لگایا ہے یہاں پہ یہاں پہ اور نیچے کی طرف اب ہم اس کو یہاں سے کٹ کریں گے آپ کو کائچی کا استعمال دیکھ کر کرنا ہے تاکہ آپ کو لگے نہ تاکہ آپ کو کٹ کرنا ہے سو دیکھیں آپ اس طریقے سے اس کو کٹ کر سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جو دونوں سائیڈ ہم نے تیہ بنائی تھی اس کو ہم چپکا دیں گے گون کی مدد سے یا پھر فیوکول کی مدد سے آپ چپکائیے یہ اس طریقے سے ہو جائے گا اب اس کو نیچے والی تیہ کو ہم کو موڑ دینا ہے اور اس کو بھی ہمیں چپکا دینا ہے دیان رہے کہ لفافہ اندر کی طرف نہ چپکے ورنہ ہم اس میں کچھ ڈال نہیں پائیں گے اس طریقے سے اس کو ہم نے نیچے کی تیہ کو چپکا دیا ہے اب یہ جو اوپر کی تیہ ہے اس کو ہم کیا کریں گے اس کو صرف ایسے فولڈ کر کے رکھیں گے موڑیں گے تاکہ جب ہم اس میں کوئی چیز ڈالے تو اس کو بند کر سکے سو بچوں اس طریقے سے ہم نے یہ خوبصورت اور نیلے رنگ کا ایک لفافہ بنایا ہے امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوں گا آپ بھی اپنے گھر پہ اپنی جماعت میں اس طریقے کا بنائیں اور اپنے آساتے سے حسرت کو دکھائیے موسیقی